بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھاولپور منڈی کے حالات یہ ہیں کہ کسٹمر بھی کافی تھے مال بھی بہت زیادہ سیل ہوا نہ منڈی سستی تھی نہ بہت زیادہ مہنگی تھی بہرحال مناسب سودے ہوئے درمیانے درجے کے جو جانور ہیں وہ زیادہ تر سیل ہوئے آپ کو بھی ملتان بھاولپور لڈن شیخ واہن یا کسی اور چھوٹی بڑی منڈی سے اگر جانور تول کر خریدنے ہیں استماعی قربانی والے یا خوبصورت پرنٹ والے جانور یا صحیح وال بچڑے تو آپ میرے نمبر یا عارف بھائی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں فارمر حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے جانور اپنے فارم پر ہی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیڈ ویڈیو لگوا سکتے ہیں آپ کو لگوانی بھی چاہیے اگر بپاری حضرات یہ کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے جانوروں کی ڈریکٹ مارکیٹنگ کرنی چاہیے یہ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب لازمان کیا کریں بیل آئیکن پریس کیا کریں اور چلیے جناب ریٹس کا آئیڈیا دیتا ہوں یہ ایک بڑی لات آپ کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت بڑی لات ہے یہ رو پہلے چار جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ اسی ہزار ساڑھے چھے من سے سات من تک میٹ ویٹ ہے اور بارگیننگ آج کل کے حالات کے مطابق بہت کم ہو چکی ہے اگر کیوں بندہ دو اسی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو دو ستر کے آس پاس جا کر بس سودہ بن رہا ہے بپاری حضرات بہت سٹرکٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی یہی ٹائم ہے پیسے کمانے کا اور ان چار بڑے جانوروں کے بعد جو آگے جانوروں کی لات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ذرا چھوٹے جانور ہیں سارے تین سے چار من تک ان کا میٹ ویٹ ہے اسی سٹائل کے جانور آج منڈی کے اندر ایک پنتالیس ایک چالیس اس لیٹ پر فروخت ہوتے رہے ہیں سارے تین من کے قریب جن کا میٹ ویٹ ہے ان جانوروں کا میٹ ویٹ بھی یہی ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی ایک پنتالیس ہے دو دانت کے جانور ہیں چولستانی ڈپیکل چینہ پرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں پیورچولستانی بریڈ اچھی ناف جھلر میں اور اچھی لمبائی میں جناب یہ ان ریٹوں پر بہاولپور منڈی میں بہ آسانی دستیاب ہیں اگر آپ بھی بہاولپور منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہاں پر کنٹورنمنٹ کا ٹیکس بھی ہے آگے چلتے ہیں یہ بہریہ ٹون کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا جاؤں اگر آپ یہاں سے کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں رینٹ پر لینا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ازیر بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ان کے ساتھ کسی قسم کے مشورے کے لیے آپ تسلی اتمنان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہترین قسم کی وہ گائیڈنس کریں گے چلیے جناب منڈی کی طرف واپس آتے ہیں یہ ایک ہیوج قسم کا بچھا چیک کریں ٹیپیکل چورستانی چینہ پرینٹ ماشاءاللہ زبدست قسم کی کوہان ہے ناف جھالر تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے ساڑھے سات منڈ کے قریب جناب اس کا میٹ ویٹ ہے ہیوی جانور ہے اور مزے کی بات ہے دو دانت ہے ابھی تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ تھی مناسب بارگین ہو سکتی ہے اور یہ جانور تقریباً پونے سات منڈ میٹ ویٹ میں تین لاکھ ڈیمانڈ ہے بلکل اسی سٹائل کا جانور ہے میٹ ویٹ ذرا کم ہے تین لاکھ ڈیمانڈ ہے پونے سات منڈ میٹ ویٹ اور یہ جانور بھی دو دانت میں ہے ناف جھالر زبدست ہائٹ بہت اچھی ہے بچھرے کی لمائی تو خیر پھر آپ کے سامنے ہے اس طرح کے خوبصورت جانور آپ کو بھاولپور منڈی میں خیر آپ تو خیر منڈی میں نظر آئیں گے کیونکہ سیزن ہے سیزن میں آپ کو پتہ ہے پھر اس قسم کے جانوروں کی بہار آ جاتی ہے یہ جناب پانچ بچھرے ہیں اور جمبو سائز بچھرے ہیں سلوپ پر کھڑے ہیں یہ جو پہلی جوڑی اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اب لک پرنٹ آٹھ آٹھ منڈ کے قریب انکم میٹ ویٹ ہے تقریباً آٹھ منڈ ناف جھالر تو ماشاءاللہ پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں دونوں بچھرے دو دانت ہیں جوڑی میں دونوں بچھرے جو ہیں یہ دونوں دو دانت ہیں سترہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے سترہ لاکھ روپے ڈیمانڈ آٹھ منڈ کے قریب کنفرم میٹ ویٹ ہے اور اس کے بعد جو اگلے دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جناب سارے چھے سے سات منڈ سات منڈ تک ان کا میٹ ویٹ ہے اور یارہ لاکھ روپے اس جوڑی کی نیمانڈ ہے اور انڈ پر جو سارے پانچ منڈ کا یہ بلیک ابلک کھڑا ہوا ہے یہ درمیان والی جوڑی بھی دو دانت ہے یہ بلیک ابلک یہ بھی دو دانت میں ہے سارے تین لاکھ روپے اس کا مانگ رہے ہیں جو جانور ذرا ہیوی ہیں ان کی ڈیمانڈ خیر روٹین سے ذرا زیادہ ہی مانگی جاتی ہے جی پیانے دوستو یہ چیک کریں کراس ابلک زبدست اور پانہ فیس میں اچھا یہ بچڑا ہے چار دانت میں اگرچہ اس کا اتنا میٹ ویٹ نہیں ہے چار منڈ کے قریب میٹ ویٹ ہے لیکن شاید اس کے اوپر کی پراپر محنت نہیں ہوئی چار دانت ہو گیا لیکن میٹ ویٹ اتنا نہیں بڑھا سکا اینی ہاؤ دو لاکھ روپے جناب اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چیک کریں یہ اصل میں وہ زخیرہ ہے درختوں کا جہاں پر جانوروں کو سائے میں لے آتے ہیں گرمی سے بچانے کے لئے اور یہ ایک کھیرہ بچڑا بھی آپ کو چیک کروائیں پچانوے ہزار پہ نائنٹی فائیو تھوزنڈ جناب اس کی ڈیمانڈ ہے سوہ دو من اس کا میٹ ویٹ ہے اور ایج کی بات کریں تو چودہ پندرہ مہینے تیرہ چودہ پندرہ مہینے کے قریب اس کی ایج ہوگی بیٹوین تھرٹین ٹو فیفٹین اور دو ہزار تیس قربانی کے لئے ابلک سٹائی پرینٹ ہے چیز اچھی ہے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں آپ کو ذرا بچڑیاں چیک کرواتے ہیں یہ ذرا بچڑیوں کا ایریا ہے خاص طور پر یہ درختوں والا ایریا یہ ہری جوڑی اس بھائی کے پاس سہیوال کمال کی سپر چیز سپر ڈوپر چیز زبدس بیوٹی ہے چھوٹے فیس میں پتلے فیس میں پنچ فیس کہلیں اور بلیک نوز اٹھان بہت اچھی ہے بچڑی کی اور بڑی ایکٹوی بچی نظر آ رہی ہے منڈی کو بڑا آنکھیں جناب گھما گھما کے آئیڈیا لے رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے دو ساتھ ٹیمانڈ ہے جی ایک اس کی دوسری سائٹ پر ہے وہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ ذرا تھوڑا سپریٹ سپریٹ ہو جائیں تو بہرحال وہ چولستانی پرینٹ میں ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا عکس نظر آ رہا ہوگا تین تین من جناب ان کا میٹ ویٹ ہے میکسیمم تین تین من تین من سے شاید تھوڑا کم بھی ہو جائے خاص طور پر وہ جو دوسری سائٹ پر ہے وہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دو ساتھ ٹیمانڈ ہے اور یہ جناب تقریباً چار من میٹ ویٹ میں ایک نوے اس بچری کی ٹیمانڈ ہے یہ جو بلیک اور وائٹ اور برونش سٹائل کے اس کے اوپر ڈارٹس ہیں اس کی ون نائنٹی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری کھڑی ہے برون چینے پرنٹ میں دو چالیس دو چالیس اس کا مانگ رہے ہیں وہ تقریباً پانچ من کے قریب میٹ ویٹ ہے اس میں جانور کنجسٹڈ ایریا میں کھڑے ہیں ہر کسی کو سیپریٹ آسانی سے دکھانا ذرا مشکل ہے اور یہ جناب ایک جوڑی اور کھڑی ہے چال لاک پچاس ہزار پر مانگ رہے ہیں میٹ ویٹ ان کا بھی اچھا ہے خاص طور پر یہ پہلی بچری کا پانچ من کے قریب ہے اور دوسری ذرا ہلکی ہے ابلک پرنٹ میں ہے لیکن انفرچنیٹلی وہ ذرا چھپی ہوئی ہے کوشش کرتا ہوں دکھانے کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی دوستو یہ ایک اور جوڑی آپ کو دکھاتے ہیں بڑی کلر فل قسم کی جوڑی ہے یہ جناب ایک برون ابلک سٹائل میں اور دوسرا یہ تین رنگوں کا حسین شاہکار بلیک وائٹ اینڈ برون اچھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ زبدست پانچ من ساڑھے پانچ من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہے دو دانت کے بچھ رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ ساڑھے پانچ لاکھ روپے بارگین ہوگی اس کے اوپر کیونکہ یہ تقریباً پچاس ہزار پہ من کے حساب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس ریٹ پر نہیں جائے گا اور یہ جناب لوڈنگ کے مناظر ٹرالر یہاں پر جناب لگا ہوا ہے اور اس پر جانروں کی جو خریداری ہوئی ہے اس کی لوڈنگ ہو رہی ہے بھاورپور سے ٹرالر وغیرہ مزدہ بائیس فٹی ستنہ فٹی گاڑیاں جو ہیں یہ بہ آسانی کراچی کے لیے دستیاب ہوتی ہیں کارگو بھی ہو سکتی ہے آنڈ ڈیمانڈ لیکن لاہور وغیرہ کے لیے کارگو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے یا پاکستان کے جو دوسرے شہر ہیں ان کے لیے کارگو پشاور اور کراچی کے لیے ایزلی اویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ جناب تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہوتا ہے یہ جناب جانروں کی سیٹنگ میں پرافالٹ آگیا ہے ان کو دوبارہ ارجسٹ کیا جائے گا کیونکہ جانروں کو ارجسٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ منڈی سے ایک پراپر مزدور ساتھ لے کر جائے کریں چلیے جناب آپ کو مزید کچھ جانروں کے ریٹس کا ایڈیا دیتے ہیں جو نارمل کوالٹی کے جانور ہیں جیسا کہ یہ جوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے میٹ ویٹ ہے جی ان کا تین سبا تین من اور ڈیمانڈ بھائی صاحب نے کر دی ہے دو لاکھ ستر ہزار پے یعنی ایک لاکھ پین تیس ہزار پے کے حساب سے ایک ناف جھالر کلر سکیم یہ تو ماشاءاللہ اوکی ہے باقی پھر بار گین ہوتی ہے یہ جانور ہیں تھوڑے سے بھاری ویٹ میں پونے چار من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہے اور یہ پہلا ابلک سٹائل میں ہے دوسرا جو نارمل چلستانی ہلکا چینہ پرنٹ ہوتا ہے اور ان کے پیسے مانگ رہے ہیں ڈیر ڈیر لاکھ روپے پونے چار من میٹ ویٹ میں ہے جانوروں میں کوالٹی ہے ہائٹ بھی ٹھیک ہے ناف جھالر بھی اوکی ہے دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا لیکن آج کل میرے خیال میں میٹھا لینے کے لیے گڑ تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا پڑ رہا ہے اس کی ریزن ہے اوورال مہنگائی انفلیشن میرے خیال میں تیرہ چودہ پرسینٹ پر تو پہنچ چکی ہے تو جتنی شدت سے پاکستان میں پیٹرل وغیرہ کی قیمت دیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں خاص طور پر پچھلے دو ہفتوں میں تو مہنگائی الٹی میٹلی اسی شدت سے بڑھ رہی ہے جو فارمر ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں اور جو خریدار ہیں ان کی بھی قوت جو استطاعت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ایک اور بچھلہ جناب چار من میٹ ویٹ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کا مانگ رہے ہیں چالیس ہزار پر من کے حساب سے اچھا کالٹی بچھلہ ہے ناف جھلر اوکے ہے اب ایک ساٹھ میں تو خیر یہ جانا نہیں چالیس ہزار پر من کے حساب سے یہ نہیں جائے گا یہ تقریباً جائے گا چھتیس سینتیس ہزار پر من کے حساب سے دوستو ہر مارکیٹ کا ہر منڈی کا مزاج دوسری منڈی سے پچھلی منڈی سے یا دوسری منڈیوں سے مختلف ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پر اور یہ جناب چھوٹے جانوروں کا ایریا یہ جو بھائی صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ چھوٹے جانور لازمی دکھائیے گا یہ جناب آپ کے لئے سپیشل چھوٹے جانور یا جو دوسرے دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھا اس میں بچڑیاں بھی ہیں بچڑے بھی ہیں ہم ان کو زیرو سائز کہتے ہیں جو مطلب ہے کہ دودھ وغیرہ چھوڑ چکے ہوں یا چھوڑ چکی ہوں اور چرائی وغیرہ پر ہے خوراک بندہ وغیرہ اٹھاتی ہیں اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اچھا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پچپن پچاس ساٹھ پینسٹھ خوبصورتی کے مطابق ابلک ہے تو پچاسی نوے اور ملیں گے یہ جا کر فارٹی فارٹی فائی خوبصورت ہے تو ففٹی بھی ففٹی فائی بھی تو یہ ہی وہ چھوٹے جانوروں کے ایریا وہ جو کہتے ہیں نا انیس ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار والے جانور دکھائیں تو یہ ایک سائٹ پر مجھے نظر تو آیا تھا اگر نظر آ گیا تو یہ شاید ملے گا بیس یہ سامنے چھوٹا کھڑا ہے جناب یہ بیس ہزار پر میں جا کر بائیس ہزار پر میں شاید یہ بھی پچیس سے کم نہ